صحابہ کو احرام کننے کا حکم دیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے تپرد کا بیان یعنی وہ اپنی رائے میں تنہا منفرد ہے اس بارے میں جو عادیث آئی ہے اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کا بیان کیا جا رہا ہے اللہ ما غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ کی شرع کے حوالے سے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس فتوے کا ذکر کیا گیا ہے کہ حج کرنے والا تواف قدوم کے بعد حلال ہو جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فتوے میں منفرد تھے یعنی تنہا تھے جمہور صحابہ و طابعین اور بعد کے اہمہ میں سے کسی نے حضرت ابن عباس کی اس رائے سے ان کے اس قیال سے اتفاق نہیں کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام فقہہ کا نظریہ یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف تواف قدوم سے حلال نہیں ہوتا بلکہ اس کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ عرفات میں قیام کریں مزدلی پا میں رات گزاریں جمراہ اقبا کی رمی کریں سرمو ڈالیں تواف زیارت کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے آیت تمہ محلو علی البیت العتیق سے جو استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس آیت کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ تواف قدوم کے بعد حج کرنے والا حلال ہو جاتا ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حدی صرف حرم میں زباہ کی جاتی ہے اگر محلو کا مطلب احرام سے حلال ہونا تو محض حدیق کا حرم پہنچتے ہی حلال ہو جانا چاہیے قاتواف قدوم بھی نہ کیا ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دوسرا استدلال اس حدیث سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوعدہ میں جن صحابہ کے پاس حدیق نہیں تھی یعنی حدیق کے جانور نہیں تھے انہیں حلال ہونے کا حکم دیا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب اس حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ حج کے احرام کو فسق کر کے یعنی قتم کر کے عمرے کا احرام کر لیں یہ حکم صرف اس سال کے ساتھ خاص تھا جیسا کہ ہم دلائل سے اور سابقہ میں بیان کر چکے ہیں اس لئے حدیث اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ صرف توافق خدوم کر کے حلال ہو سکتا ہے یہ دلیل نہیں ہے باب و جواز